اچھا سیما جی کیا یہ بات صحیح ہے کہ غلام حیدر صاحب کے ساتھ جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو وہ بھی لف مہرج تھی نہیں تھی لف مہرج ساتھ میری مجبوری کی شادی تھی کوئی لف مہرج نہیں تھی میں ان کو کبھی پیار نہیں کیا کبھی پسند نہیں کیا ہم نے تو یہ سنا کہ آپ لوگوں کی جو مہرج تھی یعنی غلام حیدر صاحب کے ساتھ آپ کی لف مہرج ہوئی اور غلام حیدر صاحب نے اپنی برادری کے فیصلے سے الگ جا کر آپ سے شادی کی غلط ہے وہ بات میں اپنے برادری میں میں اپنے کزن کو پسند کرتی تھی یہ ان کو پتہ ہے میں اپنے کزن کو پسند کرتی تھی اسی کے کارن مجھ سے اس میری سے شادی ہوئی کوئی میرے انسی کے لیے سٹوری نہیں ہے سر تو دیکھئے سیما حیدر سچی پریمکا یا پاکستان کی جاسوس یہ بہت بڑا سوال ہے اور سیما اور سچن کی جو لف سٹوری ہے اس سے جڑی ایک ایک ڈیٹیل دیش جاننا چاہتا ہے اور اس وقت ٹی وی نائن بھارت پرشت پر پہلا ایسا موقع ہے جب سیما حیدر ہندوستان سے اور غلام حیدر سیما کے پاکستانی پتی جو اس وقت سعودی عرب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں دونوں یعنی پتی پتنی دونوں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن سیما غلام حیدر کو اپنا پتی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جن کے ساتھ بیٹھی ہیں یعنی سچن ان کو اپنا پتی مان رہی ہیں سیما اب آپ کا فیصلہ کیا ہوگا کیونکہ غلام حیدر صاحب نے آپ نے جو ریکویسٹ کی کی وہ اجازت دے دیں سچن کے ساتھ آپ کو اپنی باقی کی زندگی گزارنے کی طلاق دے دیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اب آپ کیا کہیں گے تو کیا وہ کیا وہ مجھے زبردستی رکھیں گے میں جب جاؤں گی نہیں ان کے ساتھ رہوں گی نہیں کیا زبردستی کریں گے میں عورت ہوں تو مطلب مہیلہ ہوں تو یہ مطلب اپنا آدمی ہونے کا زور جمائیں گے کانون پاگل نہیں ہے یہ ابھی بھی یہ ہی سوچ رہے کہ میں جانگا نہیں تو مجھے کیا کرے گا یہ ابھی بھی یہ ہی سوچ ہے ایسی بچپن کی سوچ ہے آپ سوچو جمعہ تو نہیں سیما حیدر جی ہر بات کو سوچئے گا بات کو سوچئے گا جب جاؤں گا نہیں تو کہے گا جب جاؤں گی سیما حیدر جی آپ کو کیا یہ ڈر نہیں ستاتا کہ آپ اویر طریقے سے اللیگل طریقے سے ہندوستان میں آئی ہیں اور کل کو خدا نہ خواستہ آپ کو اگر ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے پاکستان تو کیا ہوگا ایک نیٹ حلام حیدر صاحب حلام صاحب ایک نیٹ جواب لیں سیما جی میں یہاں مر جاؤں گی خود کو مار دوں گی پر پاکستان نہیں جاؤں گی اور اگر پاکستان جاؤں گی بھی تو حیدر یہ بات سن لے کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی میں سجن کی پتنی ہوں اور ان کی پتنی بن کے رہیں گی وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتی ہیں میرے بچوں کا سجن دھیان رکھ لیا اپنی شادی کو آگے بڑھائیں گی بلکل 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 ان کے پاپا ہیں یہ میرے پتی ہیں دو مہینے میں جیسے میں نے پوری زندگی بچوں کے لیے لگائی گھر لے کے دیا انہوں نے گھر بیٹھ کے آگیا بیٹھے بیٹھا ہے بچے مل گئے خجم ان کا باپ بن گیا یہ بھارت بھارت کی جازت دے رہا ہے بھارت کا فرقہ جازت دے رہا ہے کوئی قانون کی طریق کچھ بتاؤ تو صحیح صرف تمہاری کہنے سے یہ ہوگا اچھا ٹھیک ہے غلام حیدر صاحب غلام حیدر صاحب غلام حیدر صاحب لیکن سیما نے ابھی جو بات کہی آپ نے سنا وہ کہہ رہی ہیں وہ سچن کے ساتھ ہی زندگی گزاریں گی کیا آپ باکٹوں کے جانکاری ملا جائے حیدر صاحب آپ جس طرح کی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں یہ کیوں کا دیپریشن میں ہے نہیں حیدر صاحب آپ جس طرح کی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں اس کو علاج کی ضرورت ہے اگر آپ کو کیا یہ قبول ہوگا کہ آپ کی پتنی کسی اور سے پریم کرتی ہیں محبت کرتی ہیں اور پھر بھی آپ انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اسی لیے کہ وہ دیووس نہیں دینا چاہتے ہیں جی بتائیے سیما جی آپ بتائیے پہلے ہاں جی جی آپ بولیے سیما جی بولیے ہاں یہ رکھیں گے زبردستی کیونکہ ان کا پوائنٹ سب ایک ہی ہے کہ میں واپس جاؤں یہ کیوں نہیں مان رہے جب ایک دو بندے ساتھ نہیں رہنا چاہتے میں ان کے ساتھ خوش نہیں ہوں سیف نہیں ہوں تو یہ مجھے چھوڑ کیوں نہیں رہے اگر مجھ سے پیار کر رہے وہ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ وہ خوش نہیں ہے وہ دو ٹوک کہہ رہے ہیں گولام حیدر صاحب وہ دو ٹوک کہہ رہے ہیں سیما جی کیسے مولے جارہے ہیں وہ ہندوستان میں خوش ہے ہندو درم اپناہ کے خوش ہے یہ کہہ رہے ہیں وہ ہندوستان کو سرکار کی اجازت نہیں دے گا میں جب میں مالک بیٹھا ہوں سرکار دے گی جب جو نہیں دے گی گولام حیدر صاحب آپ جس کو اپنی بیوی کہہ رہے ہیں پانسہ نکاح بیوی کہہ رہے ہیں گولام حیدر صاحب سنیے ہمارے ساتھ سنیل پال صاحب جڑ رہے ہیں ہاتھ سے کلاکار آپ نے نام سنا ہوگا سیما جی کیونکہ آپ کی جو پریم کہانی ہے آپ کی جو محبت کی کہانی ہے جو سیما پار سے ہندوستان میں داخل ہوئی ہے وہ محبت کی کہانی کچھ کچھ گدر فلم کی طرح میچ کرتی ہے جو آپ کو پسند بھی آپ نے کہا تو سنیل پال جی میں آپ کے پاس آ رہے ہوں آپ کیسے ریاکٹ کریں گے اس کہانی کو لے کر یہ جو محبت کی کہانی ہے سیما اور سچن کی جس میں گولام حیدر نہیں چاہتے سیما کو چھوڑنا بھئی جیسے آپ نے کہا کہ سیما اور سچن آپ نے بہت اچھا بہت پیارا نام لیا آپ نے جس کے اندر سچ این ہو جس کے اندر سچائی ہو وہ کوئی بھی سیما لانگ سکتا ہے جیسے جاویے صاحب نے لکھا کہ پنچی ندیہ پاون کے جھوکے کوئی سرحد نہ ہی نے روکے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پیار محبت کے لیے جیسے غالیب صاحب نے کہا یہ عشق نہیں آسا سیما پار کر کے آ جاتی ہے ہندوستان چھوڑ کے پاکستان اس لئے یہ کہہ سکتے ہیں عشق نہیں آسا معاملہ عشق کا ہے محبت صحیح سے آگے بڑھایا جائے اس میں کوئی حیرانگی نہیں لگتی ہے ہم سب کو ان کی بہاونوں کو سمجھنا چاہی ہے جو کہ میرا برید بات کے تو سنیل پال جی سنیل پال جی آپ نے صحیح کہا کہ سرحدیں جو ہیں وہ محبت کو روک نہیں سکتی ہیں اور سرحدیں روک بھی نہیں پائیں لیکن اب غلام حیدر صاحب جو سعودی عرب میں بیٹھے ہیں وہ روکنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تم میرے پاس آجاؤ واپس فسا ہے یہاں پر معاملہ اچھا بھئی مطلب ٹرینگل لاؤسور یہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یہ مجھے کے علاج کے لئے ان کو ضرورت ہے جو ان کی بات کرنے کا طریقہ ہے مجھے لگنا کہ صحیح ہے ٹھیک ہے سر میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کہ زبردستی کوئی رشتے چلتے ہیں میں بچی ہوں ان کی باؤنوں کو قدر کرنا چاہیے اور مجھے سے لگتا ہے کہ وہ اگر جو چاہتی ہے اگر مجھ سے حیدر پیار بھی کرتے ہیں تو اس پیار کی قسم لیکن سنیل پال صاحب آپ نے سیما کی تو سن لی سیما کی تو سن لی لیکن غلام حیدر صاحب بھی موجود ہیں ان کی بھی بھاونہ ہیں ان کے بھی اموشنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں اور وہ پوری طرح سے سیما کے ساتھ ہیں اب غلام حیدر صاحب میں بھی کہوں گا ان کا پیار جو ہے ان کو سلام ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے باتچیت زم رہی ہے تو اس کو آگے بڑھائے جائے اگر گڑھ پڑھ لگ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ غلام صاحب کو سیما جی کو مل کے ایک فیصلہ کرنا چیئے سنیل پال جی بہت بہت دنے بعد اپنی پرتیقیہ دینے کے لیے یہ معاملہ محبت کا ہے اور عشق کی جو زبان ہوتی ہے وہ پیار کی ہوتی ہے عشق کی زبان پیار کی ہوتی ہے اور اگر آپ اپنی پتنی کو پیار کرنے سے روک رہے ہیں تو پھر تو پھر پھر وہ بغاوت کریں گی وہ آنا ہی نہیں چاہتی ہے پاکستان وہ آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی ہے آپ خود بھی پاکستان میں نہیں ہے تو زبردستی کیوں کر رہے ہیں میں کسی لیے گیا تھا بھاجی ان کے لیے گیا تھا کمانے کے لیے بچوں کے لیے ان کے فکچر کے لیے اور کسی لیے گیا تھا میں آپ میری بات تو آپ کیا کر رہے ہو اور سمجھو تو میں غلط ہو آپ کیا کر رہے ہو کسی لیے گیا میں میرا کوئی بزنس مہار ہے جو محنت مذہوری کر کے سیما کے ہاتھ میں سارا پیسہ جا رہا تھا اس نے گھر بسایا گھر لیا ہر چیز اکی تھا ہم بہت اچھے سے رہے تھے اس کا میں نے آن لین آئینہ کی حضور مہدر صاحب پھر یہ سوال تو آپ کو بھی پریشان کرتا ہوگا کہ آخر محبت میں کہاں کمی رہ گئی وہی تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں دو مہینے یا تین مہینے کے لیے پورا اپنے شوہر کو چھوڑ کے بچوں کا فیچر پورا خراب کر کے میں لے کہ ادھر جا رہا ہوں کچھ کچھ بھی ہوتا ہے آپ کچھ سوچیں ایک مہیلہ کے سنٹیمنٹس آپ سوچیے ہیدر صاحب ایک مہیلہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کا پاسپورٹ لے کے پہلے نیپال جاتی ہے پھر وہ پیار کے خاطر جیسا کہ آپ کو وہ بتا رہی ہیں کہ میری پیار کی قسم ہے آپ کو سویکار کر لینا چاہیے پیار کے خاطر وہ ہندوستان میں داخل ہوتی ہیں تو وہ اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کر کے اس لحاظ سے ہی آگے پڑ رہی ہیں آپ کو نہیں لگتا آپ کو سویکار کر لینا چاہیے بلکل نہیں سر مجھے نہیں لگتا آپ لوگوں کو بھی نہیں لگتا ہوگا اگر ان کے بدلے کی بھاولہ ہے تو یہ نہیں کریں گے وہ صحیح بتا رہی ہیں ہندو درد کے بھائی ہیں مسلم ہیں ہم دونوں کی کہنے سے ہوگا میں مسلم نہیں وہ اشک کو صحیح بتا رہی ہیں ایک بار ان کی بھی سن لیجے ایک بار ان کی بھی غلام حیدر جی سن لیجے سیما جی اشک کو صحیح بتا رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں میری لائف ہندوستان میں ہے بلکل جی اور میں یہاں خوشیوں میں جب دھرم میں خود کہہ رہی میں دھرم سویکار کر چکی ہوں تو حیدر زبردستی کیسے کہ سکتے ہیں